ہم دیکھ رہے ہیں چرچہ ہم لگتار کر رہے ہیں ایرڈا کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آپ دیکھئے ایرڈا ایک بار پھر فوکس میں اس لیے ہے کیونکہ نورتن کا درجہ ملنے کے بعد آج اب لگ بگ ساڑھے سات پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی یہاں پر نظر آتی ہوئی یہی نہیں نبی سی سی اور آئی ٹی آئی جیسے دوسرے سرکاری شیرو میں بھی ہمیں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پہلے بات ایرڈا کی بتائیں سنتوش ایرڈا یہاں سے کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی نبی سی سی پہ بھی رہا ہے ایرڈا بہت سرم کاؤنٹر تھا اور ایک کانسولیڈیشن کے دور سے پھرسن رکل رہا ہے مومنٹم میں مجھے لگتا ہے مومنٹم جاری رہے گا ایک تھوڑا سا ریجسٹنس ایریا جرور ہے اس کو ورنینٹی کے آس پاس مجھے لگتا ہے کراس کر کے یہ دوسوں کے لیگو کو کراس کر کے دوسوں بیس تک جا سکتا ہے اس مومنٹم بولیش ہے نیچی اب مجھے لگتا ہے ایک سو سپورٹ ایک سو ستر کا سپورٹ لیول رہے گا اس کے علاوہ نبی سی سی کی بات کر رہے تو سارے پی سو مومنٹم میں ایک کلاسکری کپ این ہنڈل کامیشن کا بریک آؤٹ نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ اس کے جو ریسنٹ سوئنگ ہائی تے قریبہ ایک سو ستر بہت چتر کی رینج میں وہ پھر سے اچھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور امیجیٹ بیسیس ایک سو سیتاریس کے آس پاس ایک ہرڈل ہے وہ کروس ہوگا تو ہم کو ایک سو پیسیتر تک کی اپسیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے نیچے یہاں پہ ایک سو پیتریس ایک اچھا سپورٹ کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں سٹاکس پہ اس وقت پوزیٹیو نظریہ آتا ہوا چلیے بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے سٹاکس کی جہاں دباو ہے کیا یہ دباو کیا یہ کریکشن ایک محقہ بن سکتا ہے پہلے بات کرتے ہیں بجاج آٹو کی اس کے ساتھ ہی دوسرا سٹاکس کا میٹل کاؤنٹر سے جڑا ہوا ہنڈال کو ان دونوں سٹاکس پر ہم نظریہ لیتے ہیں بجاج آٹو اور ہنڈال کو اکشہ جی کیا ان کوالیٹی سٹاکس کا کریکشن کوئی محقہ ہے یا ویٹ این ووچ محقہ ہی مان کے چلوں گا کیونکہ اب دیکھیں تو جیسے میں نے شو میں کہا کہ یہ ایک سیکٹر روٹیشنل والا مارکٹ ہے بینکنگ آج لائم لائٹ میں ہے کل آٹو ہو سکتا ہے تو بجاج آٹو کے جو نتیجے میں تھے کچھ خراب نہیں تھے اچھے ہی نتیجے دیکھیں اس کے بعد ریاکشن تھوڑا سپاٹ رہا ہے اب دیکھیں ٹریڈنگ سیشن گئے 10-12 سیشن سے ہل کسی سلائیڈ دیکھ رہی ہے سٹاک میں بھر ابھی تک کوئی پانک سیچویشن نہیں دیکھ پا رہا ہے سٹاک کبھی بھی ریکاور کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹیکنیکل سیٹ اپ بہت ہی مجبوط ہے میں کہوں گا کہ 8772 current market price ہے 8500 تک strong support base ہے بجاج آٹو میں جلدی آپ کو momentum regain دیکھ جائے گا سٹاک میں جہاں پہ سٹاک recent swing ہے جو قریبا 9400 تک تھا وہ چھو جائے گا تو buy کرے یا hold کرے 9400 کے آس پاس آپ کا trading target بنے گا یہ trade میں آپ کا stop loss بنے گا 85 کے under دوسرا ہندالکو کی بات کیا اپنے metals and mining سٹاک میں اگر آپ overall دیکھیں اس میں بھی کافی اچھی روجان تھی اور ہندالکو نے 630 کے سطر پہ breakout پیش کیا تھا کچھ trading session پہلے retest ہو رہا ہے وہ support تو اچھے موقعے بند رہے واپس buy کرنے کے لئے 630-635 ملتا ہے تو بہت ہی بڑیہ rate ملیں گے آپ کو re-entry کی اور یہ سٹاک جو recent swing high تا 660 وہ بھی پار کر کے شاید 675 یا 680 یہ target آپ کو جلدی دکھائے گا تو buy کرے یا hold کرے ہندال کو stop loss افتا بنے گا 625 کا اور target area कربن 670 سے 680 اور stocks کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ہم yes bank کی ایک تیزی جس کا جس اچھال کا شاید سب کو انتظار تھا وہ اچھال صاف طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ نتیجے جو ہیں وہ اچھے پیش ہوئے ہیں اور اس کا impact stock میں نظر آ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ yes bank میں کچھ بھی positive ہوتا ہے تو یہ stock ایسا ہے جہاں پر لمبے سمیے سے نیوشک بنے ہوئے ہیں بہت نچلے اس طروں سے بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی positivity اس کو boost کر دیتی ہے تو کیا یہ اچھال ایک موقع ہے یہاں سے exit کا یا آگے اور بڑے لکش حاصل ہو سکتے ہیں اکشہ yes bank پر ذرا ایک وسترت نظریہ دیجئے کیا کرنا چاہئے ہیں yes bank اب دیکھے اچھے result کے چلتے gap up strong تو ہوا تھا بٹ جس طریقے کا post gap up move دیکھنے کو مل رہا ہے clear ہے کہ منافع وصولی جلدی اس میں آ جائے رہی ہے تو 28-29 یہ ستر پہ stock زیادہ hold نہیں کر پا رہا ہے پر broadly chart structure دیکھیں تو ایک چیز مجھے تھوڑے لمبے نظریہ سے clarity مل رہی ہے کہ 24-25 یہ base clearly stock set کر رہا ہے تو یہ base ابھی ایک بہت strong medium term support بن کے چلے گا اگر آپ کو تھوڑا لمبا نظریہ ہو شاید دیڑ سے دو مہینے کی اپ عوضی دے سکتے یہ trade میں تو ضرور آپ کو ہلکی سی dip میں جہاں پہ gap up ہو ہے شاید 25-26 کے آس پاس اگر 31 تو تھوڑی سی خاص رن نیتی آپ کو رکھنی ہوگی 25-26 والا جو level 24-25 والا معاف کیجئے گا یہاں پر اگر کوئی dip آتا ہے تو یہاں پر ری انٹر کیجئے جن کے پاس پہلے سے ہے وہ تھوڑا 30-31 والے بھاو کا انتظار کیجئے وہاں پر منافع وصولی کیجئے ابھی فیلحال ٹرنڈ جو ہیں وہ پازٹیو نظر آتے ہوئے چلیے اور سٹاکس کی بات کرتے ہیں اور آئل مارکٹنگ کمپنیوں کی تیزی دیکھنے لائکہ ایچ پی سی ایچ پی ایچ پی سی ایچ پی ایچ پی پی تیزی تو اکشہ بتائیں ایچ پی آئیو سی اور نیو انڈیا آشورنس کیا رہا ہے آپ کی آئل مارکٹنگ کمپنی کی بات کریں تو کافی تیزی کا بیو ہے یہ سیکٹر میں شورٹ ٹرم ہو یا تھوڑا میڈیم ٹرم بھی ہو ان فاکت آپ کے شو میں میرا جو ریکمینڈیشن ہے آئیو سی میں پیش کر دیکھنے کو ملی ہے تو ایک پوزیٹیو ہے جہاں پہ جلدی سٹاک 530 540 تک چھو سکتا ہے تو بائی کرے یا ہولڈ کرے جو ٹارگیٹ میں نے دیا آپ کو 540 کا وہ ٹارگیٹ کے لیے stop loss افتے بہت ہی تیزی سٹاک اچھلا تھا مومنٹم کافی سٹرونگ ہے آج تھوڑا سپارٹ ہے بٹ میں کہوں گا اگر آپ بائی کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے ابھی بھی آپ بے جی بائی کر سکتے ہے سوڑنگ ہائی 310 جو ہم دکھاتا کچھ ٹریڈنگ سیشن پہلے کریبا کیا ہوگی ڈی نماز پرشان جی پرشان جی آپ شن میں آج ڈی پی سیشن میں بی شکریہ کریں گے روچد جی آپ کا اس آپشن کی رنیتی کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا تو بی پی سیل کی چھے سو بیس کی کال جو آپ کو 29,5 روپے کے آس پاس مل رہی ہے اس میں سٹاپ لس 29,5 روپے کا لگا کر 49 کے لقش کے لیے یہاں جو خیموں سے بھری پڑی ہے اس لیے آپ کے سامنے ہم سیبی کا ایک سٹینڈرڈ رسک ڈسکلوزر لے کر آ رہے ہیں اور اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نقصان کا دائرہ ہے وہ کتنا بڑا ہے دس میں سے 9 لوگ 90 فیزدی لوگ اس میں نقصان